اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.پک پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں ہمارے آج کے بائیلجی کا لیسن ہے سیل سائیکل اور سیل سائیکل میں آج ہم مائٹاوسس کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ فیڈرل، پنجاب، کپک اور بلوچستان بورڈ کی نائنٹھ کلاس کی بک کے چپٹر 5 کا ٹاپک ہے جبکہ سنڈ کی نائنٹھ کلاس کی بک کے چپٹر 2 کا ٹاپک ہے اور آج کے لیسن میں ہم مائٹاوسس کے پروسس کے اندر جو مختلف سٹیپس ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکٹرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکٹرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے آج ہم پڑھیں گے مائٹوسس کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں مائٹوسس کی کہ یہ کون سا پروسس ہوتا ہے تو مائٹوسس ہوتا ہے سیل ڈیوین کا پروسس یعنی ایسا پروسس جس میں کہ سیل ڈیوائٹ کر کے ڈاٹر سیلز بناتا ہے تو مائٹوسس میں کیا ہوتا ہے مائٹوسس کے پروسس میں جو ڈاٹر سیلز پروڈیوز ہوتے ہیں یعنی جو ڈاٹر سیلز بنتے ہیں وہ جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل ہوتے ہیں تو جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی جو ویراستی مادہ ہوتا ہے یعنی ڈی این اے جو کہ کروموزوم بناتے ہیں تو جو اس کو جنیٹک میٹیریل کہتے ہیں تو وہ جنیٹک میٹیریل جو ہوتا ہے وہ ڈاٹر سیلز میں پیرنٹس کی طرح ہوتا ہے یعنی پیرنٹس کا جنیٹک میٹیریل اور ڈاٹر سیلز کا جنیٹک میٹیریل آئیڈنٹیکل ہوتا ہے ملتا جلتا ہے آپس میں بھی ڈاٹر سیلز کا جنیٹک میٹیریل ملتا جلتا ہے اور پیرنٹس سے بھی ان کا جنیٹک میٹیریل ملتا جلتا ہے تو مائٹوسیس کے پروسس میں کیا ہوتا ہے ڈاٹر سیلز جنیٹکلی آئیڈنٹیکل ہوتے ہیں تو مائٹوسیز کے اور مائٹوسیز میں بیسیکلی دو سٹیجز ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں کیریو کائنیسز دوسرے کو کہتے ہیں سائٹو کائنیسز تو کیریو کائنیسز کسے کہتے ہیں کیریو کائنیسز میں نیوکلیس کی ڈیوین ہوتی ہے یعنی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ پورا سیل ہے اور یہ کیا ہے یہ سیل کا نیوکلیس ہے جس کے اندر جنیٹک میٹیریل موجود ہوتا ہے تو مائٹوسیز میں پورے سیل کی ڈیوین ہوگی لیکن دو سٹیجز میں ہوگی ایک سٹیج ہوگا کیریو کائنیسز جس میں کہ نیوکلیس کی ڈیوین ہوگی یعنی یہاں یہ والا جو پارٹ ہے اس کی ڈیوین ہوگی اور جو دوسرا سٹیج ہے وہ ہے سائٹو کائنیسز اور سائٹو کائنیسز میں کیا ہوگا سائٹو کائنیسز میں سائٹو پلازم کی ڈیوین ہوگی سائٹو پلازم کون سا حصہ ہوتا ہے سیل کے اندر کا جو فلیوٹ پارٹ ہوتا ہے جس کے اندر سیل کے باغی جو پارٹس ہوتے ہیں جو اورگنیلیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں تو سائٹو پلازم کی ڈیوین کو کیا کہتے ہیں سائٹو کائنیسز کا پروسس کہتے ہیں اب ہم جیسے کہ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مختلف قسم کے فیزز نظر آ رہے ہیں جس میں ہے پرو فیز میٹا فیز اینا فیز ٹیلو فیز تو یہ کیا ہیں یہ ڈیفرنٹ فیزز آف میٹاوسز ہیں اور ان فیزز کے اند پہ کیا بنتا ہے ڈاٹر سیلز بنتے ہیں تو اگر ہم ایک اور ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں تو ہمیں سیل سائیکل کے مختلف فیزز نظر آ رہے ہیں ایک تو ہے انٹر فیز جسے ہم اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد انٹر فیز کے بعد جو سٹیج سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میٹاوسز جانی ایم فیز جس میں ہے پرو فیز نمبر ون پہ آتا ہے سیکنڈ فیز ہوتا ہے میٹا فیز تھرڈ فیز ہوتا ہے اینا فیز اور فورت فیز ہوتا ہے ٹیلو فیز تو اگر ہم دیکھیں تو فیز کا مطلب کیا ہوتا ہے فیز کا مطلب ہوتا ہے اپیرنس کہ کوئی چیز نظر کیسی آتی ہے اور پرو فیز میں پرو کا کیا مطلب ہوتا ہے بی فور یعنی پہلے اور فیز کا مطلب اپیرنس میٹا فیز میں میٹا کا مطلب ہوتا ہے آفٹر پرو بی فور میٹا آفٹر اور اینا فیز میں اینا ورڈ کا کیا مطلب ہے اپ اور ٹیلو فیز ٹیلو کا مطلب ہوتا ہے اینڈ یعنی جو اینڈ والا فیز ہوتا ہے جس کے بعد جوٹر سیلز بنتے ہیں اس والے فیز کو کیا کہتے ہیں ٹیلو فیز کہتے ہیں تو ان سب فیزز کو جو کہ میٹوسیس کے فیزز ہیں ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پرو فیز کی کہ پرو فیز کے اندر سیل میں کیا کیا چینجز آتے ہیں تو پرو فیز سٹیج کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک اور ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں گے کہ کیا کیا چینجز ہو رہے ہیں تو پرو فیز کا جو فیز ہوتا ہے یعنی جو یہ والا سٹیپ ہوتا ہے یہ لانگیسٹ فیز ہوتا ہے یعنی سب سے زیادہ جو ٹائم لیتا ہے وہ یہ والا فیز لیتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جو کرومیٹن میٹیریل ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ایسا میٹیریل جس کے اندر جنیٹک میٹیریل یعنی ڈی ای نے موجود ہوتا ہے پلس اس کے اندر پروٹینز بھی پائے جاتے ہیں تو جو کرومیٹن میٹیریل ہوتا ہے وہ آرگنائز کرتا ہے یعنی وہ کنڈینس ہو کے اکٹھا ہو کے کیا بناتا ہے کروموسوم بناتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ کوائل کر کے تو کروموسوم کیا ہے یہ خاص قسم کے سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ ڈی ای نے کے مولیکیول سے مل کے بنے ہوتے ہیں تو جب کروموسوم کسی خاص شکل میں موجود نہیں ہوتے یعنی اگر نیوکلیز کے اندر اس اس طرح کے دھاگی نماز سٹرکچر ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں کرومیٹن کہتے ہیں لیکن جب کرومیٹن میٹیریل کوائل کرتا ہے تو وہ جو سٹرکچر بناتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کروموسومز کہتے ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ مائٹوسس کے پروسس سے پہلے جو انٹر فیز ہوتا ہے اس میں ہمیں اس طرح کے نیوکلیز کے اندر دھاگا نماز سٹرکچرز نظر آتے ہیں جس کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی تو یہ کون سا میٹیریل ہوتا ہے یہ کرومیٹن ہوتا ہے لیکن جب سیل ڈیوین کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے یعنی مائٹوسس کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے تو کرومیٹن میٹیریل کیا بنا دیتا ہے کنڈینس کر کے یا کوائل کر کے پروپر کروموسومز بنا دیتا ہے تو اب ہم دوبارہ اس ڈائیگرام کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ پروفیز میں کیا ہوتا ہے تو پروفیز میں ہمیں کروموسومز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ کروموسومز ہیں اور اگر ہم بات کریں سینٹرومیر کی تو سینٹرومیر وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ کروموسومز کے جو سسٹر آمز ہوتے ہیں جس کو کرومیٹڈز کہتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ ڈراؤ کر لیتے ہیں کہ سسٹر کرومیٹڈز کیا ہوتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ ایک سسٹر کرومیٹڈ ہے یعنی یہ کروموسوم کا ایک سسٹر کرومیٹڈ ہے اور اگر ہم یہاں پہ دوسرا ڈراؤ کریں اسی طرح کا تو یہ کیا ہوگا یہ دوسرا ہوگا یہ ایک سسٹر کرومیٹڈ اور یہ دوسرا سسٹر کرومیٹڈ یہ ایک ہو گیا اگر ہم اس کو کلر کریں اور یہ کیا ہے دوسرا ہے تو یہ دونوں جو سسٹر کرومیٹڈز ہیں جو کروموسوم کا پارٹ ہیں تو یہ کہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو کون سا پوائنٹ جوڑے رکھتا ہے سینٹرو میر تو پرو فیس کے جو سٹیپ ہوتا ہے اس میں ہمیں کروموسوم پروپر صحیح طریقے سے نظر آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ مائٹوٹک سپنڈلز ہوتے ہیں جنہیں سپنڈل بھی کہا جاتا ہے یا سپنڈل فائبرز بھی کہا جاتا ہے تو وہ بھی ہمیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں یہاں پہ کہ سپنڈل کیا ہے تو یہ دھاگے نماز سٹرکچرز ہیں یہ خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ سیلڈوین میں مدد دیتی ہیں تو پرو فیس کے سٹیپ پہ سپنڈل بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں اور سپنڈل کیا ہے خاص قسم کی پروٹینز ہے جو سیلڈوین میں ہلپ کرتی ہیں اس کے علاوہ جو نیوکلیس کے اردگرد جو انویلپ ہوتا ہے جو نیوکلیس کو پروٹیکٹ کرتا ہے جس کو نیوکلیر انویلپ کہتے ہیں تو وہ بھی بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی وہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا نیوکلیر انویلپ نہیں یہ اس کی بریک ڈاؤن سٹارٹ ہو گئی ہے یہ ٹوٹنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے علاوہ پرو فیس ٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ سینٹری اولز ڈیویلپ کرتے ہیں ایسٹرز کو تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سینٹری اولز کیا ہوتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ ایک اور یہ دو یہ دو سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں خاص قسم کی اورگنیلیز ہوتی ہیں جو کہ انیمل سیلز میں پائی جاتی ہیں جس کو سینٹری اولز کہتے ہیں تو سیل ڈیویل سے پہلے یہ جو ایک سینٹری اول ہوتا ہے اس کی ایک اور کاپی بنتی ہے اور یہ جو اورگنیلیز ہوتی ہیں جنہیں ہم سینٹری اولز کہتے ہیں تو یہ بھی سیل ڈیویل میں مدد دیتی ہیں اور یہ خاص قسم کی پروٹین سے مل کے بنی ہوتی ہیں اور جب سیل ڈیویل کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے یعنی جب میٹاوسس کا پروسس ہوتا ہے تو اس میں جو پرو فیس کی سٹیج ہوتی ہے اس میں سینٹری اولز جو ہوتے ہیں وہ opposite pole of the cell کی طرف موف کرتے ہیں یعنی ایک سینٹریول ادھر موف کرے گی اس طرف کو اور دوسری سینٹریول موف کرے گی اس طرف اور سینٹریول جو ہیں وہ نیوکلیس کے قریب قریب واقعہ ہوتی ہیں تو اگر اب ہم بات کرتے ہیں ایسٹرز کی تو ایسٹرز کیا ہے ایسٹرز سٹار شیپ خاص قسم کے سٹرکچرز ہوتے ہیں تو یہ جو سٹار شیپ سٹرکچرز ہوتے ہیں جس کو ایسٹرز کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ بھی سیل ڈوین میں مدد کرواتے ہیں اور ان کو کون بناتے ہیں ان کو بناتے ہیں سینٹریول تو یہ تو کچھ چینجز تھے جو کہ ہمیں مائٹوسز کے کس فیز میں نظر آتے ہیں پرو فیز میں اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ فیز آف مائٹوسز کی جس کو کہتے ہیں میٹا فیز تو میٹا فیز کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور ڈائیگرام کی مدد لیتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سیل کے اندر کس کس طرح کی چینجز آتے ہیں میٹا فیز سٹیج میں تو میٹا فیز میٹا کے کیا مطلب ہوتا ہے آفٹر تو میٹا فیز میں کیا ہوتا ہے کہ سپنڈل اپریٹس فولی بن جاتا ہے اور سپنڈل اپریٹس کیا ہوتا ہے ایک خاص قسم کا سٹرکچر ہوتا ہے جس میں کہ سپنڈل فائبرز بھی شامل ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے پرو فیز سٹیج میں دیکھا تھا کہ سپنڈل فائبرز جو ہیں وہ اپیر ہونا نظر آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو سپنڈل اپریٹس کے اندر نہ صرف سپنڈل فائبرز ہوتے ہیں یہ جو دھاگوں کی طرح ہمیں سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ ایکسٹرا سٹرکچرز بھی ہوتے ہیں اور بیسیکلی سپنڈل اپریٹس کا مقصد کیا ہوتا ہے سپنڈل اپریٹس کروموسوم کی موومنٹ میں مدد دیتا ہے یعنی سیلڈوین میں کروموسومز نے موف کرنا ہوتا ہے اور کروموسوم کا ہاف پارٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ڈاٹر سیلڈ میں موف کرتا ہے اور ہاف دوسرے میں تو جو سپنڈل اپریٹس ہے وہ کیا کرتا ہے کروموسوم کی موومنٹ میں مدد دیتا ہے تاکہ ڈاٹر سیلڈ جو ہیں ان کے اندر کروموسوم صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوں اس کے علاوہ کیا ہوگا میٹا فیز سٹیج پہ کہ جو کروموسومز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ارینج کرتے ہیں سینٹرل ایکسز پہ اور اس سینٹرل ایکسز کو ہم کیا کہیں گے میٹا فیز پلیٹ کہیں گے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ کروموسومز نے اپنے آپ کو اٹیچ کر دیا ہے سپنڈل اپریٹس کے اوپر اور کون سا پارٹ ہوتا ہے کروموسوم کا جو کہ اٹیچ ہوتا ہے سپنڈل فائبرز کے ساتھ تو وہ پارٹ ہوتا ہے سینٹرومیرک پارٹ جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو سینٹرومیرک ریجن کہتے ہیں تو یہ اٹیچ کرتا ہے کروموسوم کو سپنڈل اپریٹس کے اوپر اور اس اٹیچمنٹ میں خاص قسم کی پروٹینز بھی مدد دیتی ہیں جس کو کہتے ہیں کائنیٹو کور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یلو یلو کلر کا ہمیں سٹرکچر نظر آ رہا ہے تو یہ پروٹینز کیا کرتی ہیں یہ مدد دیتی ہیں کروموسوم کی اٹیچمنٹ میں تو اس طرح سے میٹا فیس ٹیج پہ ہمیں کروموسومز اب سپنڈل کے اوپر اٹیچڈ نظر آتے ہیں تو آج ہم نے پڑھا میٹاوسس کے بارے میں جس میں ہم نے دیکھا پرو فیس اور میٹا فیس ٹیج کے بارے میں تو اینا فیس میں کیا ہوتا ہے اینا فیس میں جو کروموسومز کے سسٹر کرومیٹڈز ہوتے ہیں وہ سیپریٹ کرتے ہیں یعنی الگ ہوتے ہیں اب ہم اگر سسٹر کرومیٹڈز کی بات کریں کہ سسٹر کرومیٹڈز کون سے سٹرکچرز ہوتے ہیں تو سسٹر کرومیٹڈز کیا ہوتے ہیں یہاں پہ ہم ڈراغ کر لیتے ہیں سسٹر کرومیٹڈز ہوتے ہیں کروموسوم کے آمز اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے ایک کروموسوم نظر آ رہا ہے تو کروموسوم کا ایک آم جو ہوگا اگر یہ والا یہ ایک سسٹر کرومیٹڈ ہے اور یہ جو دوسرے والا ہے یہ والا یہاں سے یہاں تک یہ کیا ہے دوسرا سسٹر کرومیٹڈ ہے تو میٹا فیز اینفیز سے پہلے کا جو سٹیج ہوتا ہے میٹا فیز اس میں کیا ہوتا ہے کہ کروموسومز اپنے آپ کو سپنڈل فائبرز یہ جو دھاگوں کی طرح کے سٹرکچرز ہوتے ہیں اس کے اوپر اس طرح ارینج کر لیتے ہیں تو جب اینفیز کا سٹیج ہوتا ہے تو سسٹر کرومیٹڈز ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں یعنی یہاں سے الگ ہوتے ہیں تو جب یہ الگ ہوتے ہیں تو یہ اس طرح ہو جاتے ہیں تو یہ جب اس طرح ہوتے ہیں تو یہاں پہ دو پولز ہوتے ہیں تو جو ہر کروموسوم ہوتا ہے وہ یہاں سے الگ ہوتا ہے ایکول نمبر آف کرومیٹڈز میں یعنی ایک سیٹ جو ہے وہ اس پول کی طرف جائے گا ایک سیٹ اس پول کی طرف لیکن وہ کس سٹیج پہ جائے گا وہ جائے گا اینفیز سٹیج پہ تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہاں ان سٹرکچرز کو تو یہ کیا ہیں سسٹر کرومیٹڈز ہیں جو کہ اپوزٹ پولز کی طرف موف کر رہے ہیں تو سسٹر کرومیٹڈز کیا ہوں گے پل ہوں گے یعنی کھچے جائیں گے تو ورڈز تا اپوزٹ اینڈز یعنی ایک دوسری کے جو مخالف سمت میں جو پولز ہوتے ہیں اس کی طرف سسٹر کرومیٹڈز موف کریں گے اور یہ کروموزوم اٹیج کہاں پہ ہوتے ہیں سپنڈل فائبرز کے اوپر خاص قسم کی جو پروٹینز ہوتی ہیں اس طرح کے دھاگا نماز سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کے اوپر تو یہ سپنڈل فائبرز کیا کرتے ہیں یہ سسٹر کرومیٹڈز کو اپوزٹ پولز کی طرف پل کرتے ہیں تو ہم اینف اے سٹیج کو ایک اور ڈائیگرام کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں تو اس ڈائیگرام کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ سسٹر کرومیٹڈز ہیں یعنی جو کروموزوم الگ ہوئے تھے یہاں پہ جو الگ ہوئے تھے سسٹر کرومیٹڈز وہ کیا ہو رہے ہیں وہ اپوزٹ پولز کی طرف موف کر رہے ہیں تو اگر ہم ایک اور ڈائیگرام کی مدد سے اینا فیس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ کیا ہیں یہ دو اپوزٹ پولز ہیں سینٹری اولز جو اورگنیلیز ہوتی ہیں جو سیلڈویین میں مدد دیتی ہیں یہ دھاگوں کی طرح کے جو سٹرکچرز ہیں یہ سپنڈل فائبرز ہیں اور یہ کیا ہیں یہ کرومیٹڈز ہیں اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہ کائنیٹو کور ہے یہ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے کائنیٹو کور خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جو کرومیٹڈز کو سپنڈل فائبرز کے ساتھ اٹیچ ہونے میں مدد دیتی ہیں تو بیسیکلی کرومیٹڈز کا یہ جو یہ والا پوائنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سینٹرو میئر یہ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ اٹیچ ہوتا ہے سپنڈل فائبر کے ساتھ تو کائنیٹو کور جو ہوتی ہے وہ سینٹرو میئر کی اس پوزیشن پہ ہوتی ہے جو مدد دیتی ہے کرومیٹڈز کو تاکہ سپنڈل فائبرز کے ساتھ یہ chromatids attach ہو سکے تو یہ تو تھے changes یعنی وہ سارے events تھے جو کہ anaphase stage پہ ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں next phase کی جو کہ ہے mitosis کا next یا last phase جس کو کہتے ہیں telophase telophase کے stage کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک اور diagram کی مدد لیتے ہیں تو اگر ہم اس diagram میں دیکھیں تو اب جو chromatids تھے جو کہ anaphase stage پہ move کر رہے تھے towards opposite poles تو وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ opposite poles تک پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ اب telophase میں کیا ہوگا telophase cell membrane جو ہوگی وہ کیا کرے گی وہ close کرے گی اور الگ کرے گی cell کو دو pieces میں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ cell membrane اندر کی طرف مڑ رہی ہے اور یہ اندر کی طرف کیوں مڑ رہی ہے کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے یہاں سے close کرنا ہے اس والے حصے کو اور یہاں سے close کرنا ہے اس والے حصے کو ایسے کرنا ہے تاکہ cell جو ہے وہ دو parts میں یعنی daughter cells میں divide کر جائے اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ جو spindle fibers تھے جو کہ ہمیں anaphase اور metaphase stage پہ بہت clear نظر آ رہے تھے یہاں پہ دھگا دھگا نماز structure جس کے اوپر یہ chromatids attached تھے تو اب کیا ہوگا telophase stage میں spindle fibers کی breakage ہو جائے گی یعنی وہ break down ہو جائیں گے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ جو basic مقصد تھا spindle fibers کا وہ پورا ہو گیا ہے جو کہ celled vn میں کیا تھا کہ انہوں نے sister chromatids کو opposite poles کی طرف لے کے آنا تھا اب کیونکہ جو sister chromatids ہیں وہ opposite poles کی طرف move کر گئے ہیں تو اب telophase stage میں کیا ہوگا کہ spindle fibers یا spindle break down ہو جائیں گے اس کے علاوہ nuclear membrane اور nucleolai reform ہوں گے یعنی دوبارہ بنیں گے تو سب سے پہلا stage جو تھا mitosis کا جسے pro phase کہتے ہیں تو اس stage میں کیا تھا کہ جو nuclear membrane ہے جو nucleus کے باہر کی protective membrane ہوتی ہے وہ break down ہوتی ہے لیکن telophase میں کیا ہوگا کہ nuclear membrane بھی دوبارہ بنے گی اور nucleus کے اندر جو nucleolai ہوتا ہے اس طرح کا structure ہمیں نظر آتا ہے nucleus کے اندر وہ بھی دوبارہ بننا شروع کر جائے گا اس کے علاوہ کیا ہوگا telophase stage میں کہ جو cytoplasm ہوتا ہے mother cell کا وہ divide کرے گا وہ تقسیم کرے گا دو daughter cells میں cytoplasm کون سا part ہوتا ہے cell کا جو fluid part ہوتا ہے جس کے اندر باقی کے organelles جس میں کے nucleus بھی شامل ہے وہ بھی embedded ہوتے ہیں یعنی وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو جو cytoplasm ہے mother cell کون سا ہوتا ہے parent cell یعنی جو single cell تھا جو کہ mitosis کے start میں ہم نے دیکھا تھا جو single cell ہوتا ہے جس سے بعد میں یہ دو daughter cells بننے ہوتے ہیں تو اس کا جو cytoplasm ہے mother cell کا وہ کیا کرے گا وہ divide کرے گا دو equal حصوں میں اور جب cytoplasm divide کرے گا تو دو daughter cells بنیں گے اور ہر daughter cell کے اندر جو number of chromosome ہوگا وہ same ہوگا کس کے برابر ہوگا mother cell کے برابر ہوگا چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی